اسلام علیکم کیا حل چال ہیں ٹھیک ہیں خیریت ہے میرے ساتھ کیا ہوا آج آج میرے ساتھ بڑی عجیب و غریب کہانی ہو گئی اور ایسی عجیب و غریب کہانی زندگی میں کبھی کبھی ہو سکتی ہے اکثر بھی ہو سکتی ہے یا نہیں بھی ہو سکتی کہانی یہ کہ میں اوپر آئی ہوں چھت پہ مشکل کے ساتھ چڑھتے ہوئے سیڑھیاں شکر اللہ کا ٹانگ بہتر ہے چڑھ لیا اوپر اوپر وہ بیٹی کا کمرہ ہے تو اس نے کہا کہ آپ نے آنا ہے میرے پاس تو میرے کچھ کپڑے ہیں وہ لے آئے تو میں اوپر آئی بڑے دنوں بعد میں نے سوچا کہ چلو انگور بھی نہیں توڑے پچھلی دفعہ میں نے ویڈیو بنائی تھی نا کتی شاندار خوبصارے انگور نکلے تھے تو اس دفعہ میں نے کہا گھر توڑے نہیں ہے میں گھر بھی توڑ لیتی ہوں اور اس کی کام بھی کر دیتی ہوں تو اس کے تو میں نے کپڑے رکھ دی ہے پسینوں پسین ہو گئی اتنی گرمی ہے اتنی گرمی ہے اس وقت صبح کے تقریباً گیارہ بجے ہیں غالباً تو اس کے کمرے سے ڈھونڈا اس کو اٹھایا اب چاری سوئی ہوئی تھی کیونکہ وہاں تو صبح صبح ہے کہتی ماما میں سو رہی ہوں میں نے کہا ماما تو اس وقت فارغ تھی ماما اوپر آ گئی ہے کمرہ بند ہوتا ہے کبھی کبھی اوپر کے کمرے صاف کر آکے پھر بند کر دیتی ہوں بچوں کے لیے ابھی میں نے پردے بھی ہٹا دی ہے وہ نے کہا پردے ہٹا کے اس کو چادر کے نیچے سپون سے رکھ دو کیونکہ مٹیاں پڑتی ہے یہاں پر تو بند گھر میں بھی مٹیاں آتی ہیں ہر چیز پر مٹی ہوتی ہے کچھ دیر بعد دروازہ کھولو کمرہ کھولو صاف کرو تو عبداللہ کل چلا گیا عید کے بعد ماشاءاللہ پہنچ گیا اپنے گھر اپنی زندگانی میں مگن ہو گیا تو اس کا کمرہ صاف کر آیا پھر یہ میں بند کر کے اپنے پاس چابیاں رکھ لیتی ہوں پھر جب آتے ہیں بچے تو اسے پہلے کھولوا لیتی ہوں اگر زیادہ عرصہ ہو جائے تو درمیان میں صفائی کر کے کھولوا لیتی ہوں یہی تو ماؤں کے کام ہے جی تو کہانی کا کلائمیس ہو کے تو پھر اینڈ بھی ہو گیا یہ دیکھیں میں ٹوکری لائی بڑی دھو دھا کے اور یہ میں لائی گینچی اور اوپر میں آئی میں نے کہا جی اچھی سی ویڈیو بنے گی کبوں کی آوازیں آ رہی ہیں اسوان بھی نیلا ہے پیچھے بوگر ملا بھی نیلا پیلا ہے گلابی گلابی لیکن ہوا کیا یہاں اوپر تو ایک انگور بھی نہیں ہے نہیں جی پتہ نہیں کیا ہوا ہے یا تو کسی نے توڑ لیے لیکن بری جازت کے بغیر تو کوئی توڑتا نہیں ہے پر پرندے کھا گئے ہیں گرمی تھی یا پھر اس دفعہ پیداوار ہی نہیں ہوئی زیادہ نیچے بھی میں نے آپ کو دکھایا تھا نا چند گچھے تھے اور باقی سوکے سوکے تھے کشمش بنیوی تھی تو یہ بھی ہو سکتا ہے یہاں پر بہت پرندے ہوتے ہیں تو یہ زندگی میں ایسا سب کچھ ہوتا ہے آپ تیاریاں کرتے ہیں آپ اینک کی شیشے زاف کرتے ہیں آپ تیار ہو کے کپڑے شپڑے چینج کر کے کچھ کرنے لگتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو ہو ہی نہیں سکتا کام وہ تو کیا اسے کہتے ہیں دل کے ارما آنسوں میں بہ گئے سچ مجھ میں بڑے دنوں سے تیاری کر رہی تھی کہ میں نا یہ توڑوں گی انگور اور ویڈیو بناوں گی پہلے میں سوچتی لی بچے آئے ہوئے تھے بچوں کے ساتھ بناتی ہوں ویڈیو پر موقع نہیں ملا اتنی بھاگم دوڑ رہی اور پھر گرمی بھی تھی تو میں نے کہا چلو میں خود ہی جا کے توڑ لیتی ہوں کیونکہ مجھے اوپر آنا ضروری تھا اس کے لیے تو اوپر آنا ضروری ہوتا ہے تو وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تیاریاں دھری کی دھری تو یہ بات تو کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے زندگی میں بندے نے کیا تیاریاں کی ہوتی ہیں کیا سوچا ہوتا ہے پر ہوتا کچھ اور ہے تو آپ لوگ بھی تیاریاں کر لیں یہ زندگی ہے زندگی میں کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اس کے لیے بس یہ ہے کہ جو ہیں سب ان کے ساتھ پیار محبت کنیکشن بانڈنگ ہے نا میری تو ان انگوروں کے ساتھ بڑی بانڈنگ تھی میں تو بڑے دنوں سے سوچ رہی تھی بلکہ مجھے کچھ لوگوں نے میسیج بھی کیا بڑی پیاری بھی ریک فرینڈ ہے کہتی ہے انگور کی تصویر بھیجی کہتی ہے اس دفعہ جب انگور اتارو تو تم مجھے دینا ضرور میں نے سوچا اس کو تو میں سب سے پہلے دوں گی کیونکہ پچھلے سال بھی اس نے کہا تھا کہ مجھے نہیں انگور دیئے میں نے کہا مجھے خیال ہی نہیں آیا پہلی دفعہ ہی اتارے اور وہ خوشی خوشی میں فریج میں رکھ کے خود ہی کھا لیے شگر شگر بھی بڑھ گئی ہوگی اس وقت شاید میٹھے ہیں بہت میٹھے ہیں تو باقی یہ ہے کہ اب میں نے سوچا تھا کہ اس کو تو میں ضرور بھیج ہوں گی روحی سوری آپ کے لئے انگور نہیں آسکے کیونکہ یہ میں ویڈیو بنا رہی ہوں تاکہ سند رہے اور باوقتیں ضرورت کام آئے اور گرمی بہت شدید ہے اور یہ چڑیاں میرے ہیں جو بول رہی ہیں یہاں پر بہت چڑیاں توتے تو نہیں ہے چڑیاں کوئے تو کھا گئے چلو کوئی بات نہیں کتنے نکلے تھے یہ بھی مجھے پتہ نہیں ہے اس دفعہ جو ہے گرمی بھی اتنی پڑی ہے کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے جو یہ اتنی زیادہ بیچارے نہیں ہوئے پچھلے سال بہت ہوئے تھے ایسے کہتے ہیں کہ فروٹ ایک سال زیادہ ہوتا ہے ایک سال کم ہوتا ہے ہاں ایسا کچھ ہے سین سنا ہے اس دفعہ میرے جو ہے نا یہ کینو بھی کم لگے ہیں پچھلے سال بہت تھے میں نے ویڈیو بنائی تھی کہتے ہیں نظر بھی لگ جاتی ہے نظر تو برحق ہے نا میرے انگوروں کو نظر لگ گئی ہے میرے کینو کو بھی نظر لگ گئی ہے تو چلے انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے سال سے ہی پھر انگور لگیں گے وہ کہتے ہیں نا یار زندہ صحبت باقی تو انگور زندہ بیل زندہ الحمدللہ ہم اگر زندہ رہے ہمارا تو کوئی پتہ نہیں ہے پتہ تو بیل کا بھی نہیں ہے کسی چیز کا بھی کوئی پتہ نہیں اگلے سال ہیں اگلے لمحے ہیں کیا میں یہ ویڈیو بھی اپلوڈ کر پاتی ہوں کی نہیں so you never know what is going to happen تو بس جب زندگی ہے تو بس پھر ہے جب تک ہے تو تب تک ہے تو بس جب تک سانس تب تک آس تو سانس لیتے رہیں اور دوسروں کو بھی سانس لیتے رہنے دیں یہ بڑا important ہے تو چلے جی انگور نہ سہی یہ کینچی اور ٹوکری تو آپ کو میں نے دکھا دی نا کیونکہ میں یہ انگور توڑنے ہی آئی تھی اور سامنے جو ہے تو کبوتر ہیں اور کبوتروں کا بڑا سبردست تھا ایک یہ ساتھ والوں نے گھر سا بنایا وے وہ ترفاتہ کھول کے اندر جلے گئے کبوتر ہاں ان کی ایک کھڑکی سی ہے وہ کھڑکی کو اس نے ایسے پر مارا ہے اور وہ اندر جلے گئے ہیں واہ جی واہ یہ تو میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے تو آنکھیں کھل جاتی ہیں اچھا ایسا بھی ہو سکتا ہے ہاں تو یہ پرندے ہیں پرندوں کی بھی زندگی ہے انگوروں کی بھی زندگی ہے ان بیلوں کی بھی زندگی ہے اور اسٹوکری اور کینچی کی بھی زندگی ہے کیا کہہ رہی ہوں میں گرمی لگ گئی ہے گرمی میں پتہ نہیں کیا کیا کہے جا رہی ہوں میں لیکن بات صرف یہ ہے کہ زندگی جب تک ہے تو یہ اب سینڈ ڈاؤنز آتے رہیں گے کبھی کوئی چیز انگور ملیں گے کبھی انگور نہیں ملیں گے کبھی آپ کہیں گے انگور کھٹے ہیں جب نہیں ملے تو میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ انگور کھٹے تھے اس لیے مجھے میسر ہی نہیں آئے کھٹے کھٹے ہی کھا گیا شاید پرندے یہ بول رہی ہے نا چھڑیا یہ ادھر ہی پھرتی رہتی ہے ساری ہر وقت اور کوئی بات نہیں یہ ان کا حصہ تھا ان کا بھی تو حصہ ہے نا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے ہر چیز میں ہر ایک کا حصہ جانوروں کا مخلوق کا پرندوں کا اللہ تعالیٰ نے تو جب پیدا کیا ہے تو ہر ایک کے لیے پھر کھانا پینا دانا ان کا حصہ مقرر کر کے اس دنیا میں بھی جائے تو ہمیں ہمارا حصہ مل جائے گا اور ملتا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ یہ انگور ناس ہی تو کیا ہوا زندگی کے دن ہیں اور الحمدللہ اچھے گزر رہے ہیں الحمدللہ کہنا چاہیے الحمدللہ شکر اے اللہ تیرا تو نے ان انگوروں میں سے پرندوں کو کھلا دیا کوئی بات نہیں یہ ان کا رسک تھا اور ان کا حصہ تھا تو چلے ہم چلتے ہیں اب خالی ٹوکری لے کر کوئی بات نہیں so this is life and the life goes on پھر بات کریں گے کوئی ٹھیک ہے نا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خوش رہیے خوشیاں بانٹیے دوسروں کو خوش رکھیں گے خوش رہیں گے